اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا ترود بیجی محمد وعالی اللہ ظاہر ہے کہ اب علم دین کے لیے آپ کو قدم آگے سے آگے ہی بڑھاتے چلے جانا ہے اور کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے عبادات بھی انجام دینا ہے روز مرہ کی زندگی میں قدم قدم پر حکم خدا معلوم کرنا ہے اور حکم خدا کے مطابق ہی عمل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا علم اور آگہی مسلسل بڑھے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں پروردگار عالم کے لیے وہ صحیح کر بھی رہوں یا نہیں جب بھی روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے اور ہمارے چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم اور آگہی کے بغیر جو عمل بھی انجام دیا جائے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں تو علم آپ کو مسلسل بڑھانا ہے آگہی مسلسل بڑھانی اور دین کا کمال کہا بھی اسی بات کو گیا ہے کہ دین کا کمال اس میں ہے کہ انسان علم کو طلب کرے اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا فقط علم کو طلب کرنا کافی نہیں ہے عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ میں ایسے معاشرے کی اللہ سے شکایت کرتا ہوں جو جہالت کے عالم میں زندہ رہتا اور پھر گمراہی کے عالم میں ہی مر جاتا یعنی باقاعدہ امیر المومنین شکایت کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں صحیح طور پر کیسے پتا چلے کہ ہمیں قدم قدم پر حکم خدا کے مطابق ہم جو قدم بھی ہم اٹھا رہے ہیں وہ حکم خدا کے مطابق بھی ہے یا نہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان صحیح طور پر تقلید کرے اور اپنے مرجے کے فتوے کے مطابق عمل کرے اچھا اب کیونکہ موجودہ جو سامنے ہمارے طالبات بیٹھی ہوئی ہیں اس میں نئی بھی ہیں طالبات پرانی طالبات بھی ہیں تو کوشش کریں گے کہ اس طرح سے مسائل کو بیان کریں کہ دونوں کے لئے باتیں اس میں آ جائیں تو صحیح طور پر تقلید کرنا ہے اچھا جنہوں نے ابھی تک تقلید نہیں کی وہ کیا کریں اور جو اب تک تقلید کر چکی ہیں تو ماشاءاللہ وہ بھی کچھ چیزیں اپنے طور پر تقلید کے اندر کوئی خرابی ہے غلطی ہو گئی ہو تو آج نشاندی ہو جائے گی کہ وہ کیا کریں دیکھیں تقلید کے سلسلے میں مومنین کے تین گروہ ہیں تین گروہ ہیں ایک تو وہ ہے بلکہ اس میں یہ کہا جائے کہ کیا تقلید سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے تو جی ہاں تقلید سے بچنے کی بھی طریقہ ہیں بہت سے لوگ آج کل بہت زیادہ تقلید سے الارجک ہو گئے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کریں گے ہم کسی کی بات کیوں مانیں ہم خود ہی دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں اسلام نے پڑھنے لکھنے پر کتنا زیادہ زور دیا ہے تو جی ہاں اسلام نے بالکل زور دیا ہے بھی چل کے آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ تقلید سے بچنے کی بھی کچھ طریقے ہیں ان میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود مشتہد بن جائے قرآن پر مکمل عبور حاصل کر لے اس کے تمام آیات کی شان نزول اس کو پتا ہوں اس کی تفاصیر اس کو پتا ہوں قرآن میں ناسخ و منسوخ سب اس کو پتا ہوں تمام علوم قرآنی سے واقف و قرآن کی حد تک جتنے بھی علوم اجتحادی عمل کے لئے ضروری ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ تمام احادیث کے اوپر اس کا عبور ہو تمام احادیث اور تمام علم رجال کی جو کتابیں ہیں اس میں تمام رابیوں کا اس کے پاس علم ہو احادیث کی تمام اقسام کو وہ جانتا ہو اور ان تمام احادیث کے مفہوم سے وہ واقف ہو اور احادیث میں جو ٹکراہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کی اس میں صلاحیت ہو اصول احادیث سے وہ واقف ہو اصول فقہ سے واقف ہو تاریخ اسلام وہ جانتا ہو عربی عدبیات سے اس قدر واقف ہو کہ وہ جتنے جملے احادیث کے اندر آ رہے ہیں اور قرآنی آیات کے اندر آ رہے ہیں ان سب کے مفاہم کو صحیح طور پر سمجھ سکے پچاسوں علوم وہ حاصل کرے گا اتنی مہارت اس کے اندر حاصل وہ کرے گا اور روزانہ اٹھارہ سے بیس گھنٹے دقریباً پڑے گا تب جا کے کہیں بڑھاپے کی منزل پر پہنچ کر اس قابل ہوگا کہ وہ مشتہد بن جائے اور جب تک وہ اس درجہ اشتہاد تک نہیں پہنچ پاتا تب تک وہ تقلید ہی کرے گا یا پھر مہتاد کے طور پر عمل کرے گا یعنی وہ افراد جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید کیوں کریں تو بالکل بہت اچھی بات وہ کرتے ہیں کیوں تقلید کریں آپ خود مشتہد بن جائیے مشتہد بننے کے لئے کتنے علوم اگر آج صرف ان علوم کا میں تذکرہ کروں تو ایک یا دو نشستیں پوری صرف ان کے عنوانات اور نام گینوانے کے اوپر لگ سکتی ہیں کتنے علوم سے اس کو واقفیت حاصل کرنا پڑتی تو جس قدر جب اتنی زیادہ پوری زندگی گزار دے گا کمریں ان کی جھک جائیں گی پلکیں ان کی لٹک جائیں گی تو پھر یہ لوگ اس منزل کے اوپر جا کر پہنچتے ہیں اور کہ ان کی تقلید کی جا سکے اور درجہ اشتہاد تک بھی کتنی عمر میں جا کر یہ لوگ پہنچتے ہیں اور جب تک نہیں پہنچ پاتے تب تک تقلید ہی کرنا پڑے گی تو یہ تمام علوم یعنی اتنی زیادہ مہارت کہ حکم خدا آپ کو صحیح طور پر معلوم کرنا ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے مرضی پروردگار کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری آپ کا جواب کیا ہوگا مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ جو جہاز ہے میں کیوں کسی پائلٹ کی تقلید کروں جہاز میں خود اڑا ہوں گا خود اپنے منزل پہ پہنچوں گا تو آپ کو کتنی مہارت حاصل کرنا پڑتی اس سے پہلے صرف ایک جہاز اڑانے کے لیے لوگوں کی آقبات اور آخرت کی پوری زندگی کا دار و مدار جو ہے اس بات پر ہوتا ہے کہ حکم خدا کے مطابق جو ہے اپنی زندگیوں گزاریں اور اتنے علوم حاصل کر کے مشتہد بنتا ہے جب ایک پائلٹ بننے کے لیے کتنے علوم اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے زندگی جائے گی وہاں تو پوری ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے تو بہرحال جس میں یہ ہو کہ پورا اتنا شوق رکھے اتنی مہارت حاصل کرے جائے کتنے امتحانات پاس کرنا پڑتے ہیں پائلٹ بننے کے لیے بیسیوں سال کا کس طرح سے تجربہ اس کو لینا پڑتا ہے اب یہ بہت سارے لوگ جو اس طرح کی کہنے لگے ہیں کہ ہم لوگ تقلید کی ضرورت نہیں ہے تو یہی کہا جائے گا نا وہ والا ان لوگوں کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ یعنی چاند کھیلنے کو مانگ رہے ہیں کہ اجتہادی عمل ہم خود گھر بیٹھے بڑے آرام سے انجام دے سکتے ہیں سرجیری مثلا اگر کرنی ہے کتنا آدمی پروسیجر سے گزرتا ہے بڑی بڑی ٹریننگ لیتا ہے کتنے امتحانات پاس کرتا ہے پھر جا کر اس منزل کے پر پہنچتا ہے کہ ایک آپریشن کر سکے تو ہر چیز کے لیے ایک مہارت چاہیے اجتہاد کہتے ہیں اس بات کو کہ خدا کے مقرر کردہ دلیلوں سے حکم خدا کو حاصل کرنا اس میں قرآن ہے سنت ہے اجمع ہے عقل ہے کتنے سب چیز ہیں تو پہلا تو طریقہ یہ ہوگا کہ آپ خود مشتہد بن جائیے شوق آپ پورا اپنا کر لیں لیکن جب تک مشتہد نہیں بنتے تب تک کیا کریں گے زندگی کو کیسے گزاریں گے تو ایک تو طریقہ یہ ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محتاد بن جائی احتیاط سے کاملیں آپ کو تقلیت سے بچ جائیں گی دینی مسائل میں اس طرح سے عمل کریں کہ آپ کو اپنی پوری ذمہ داری ادا ہونے کا یقین ہو جائے کہ میں قیامت کے دن بارگاہ پروردگار کے اندر میں بریوز ذمہ ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی میں نے اس طرح سے عمل کیا اب مثلا کسی کو یہ شک ہو کہ پتہ نہیں ازان دینا واجب ہے یا ازان دینا مستحب ہے اب جو محتاد شخص ہوگا اسے ہر نماز کیلئے ازان دینی ضروری ہوگی کیونکہ اسے محتاد زندگی گزارنا ہے تقلیت کرتا نہیں ہے وہ اب اسے سمجھ میں نہیں آرہا کہ ازان دینا مستحب ہے یا واجب ہے اس کو واجب سمجھ کے عمل کرنا پڑے گا تاکہ کم سے کم قیامت پوچھا جائے تو وہ کم سے کم یہ کہہ کہ ہم نے ازان دی تھی کون سے رشتہ داروں سے صلح رحمی واجب ہے کون سے واجب نہیں ہے مثلا دور پڑے کے رشتہ دار ہوتے ہیں بہت سے نصبی رشتہ دار نہیں ہوتے سببی رشتہ دار ہوتے ہیں سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں کتنے ایسے رشتہ دار ہیں اب اسے یہ تو پتا ہے کہ صلح رحمی کرنا جو ہے واجب ہے لیکن یہ فلا فلا رشتہ دار کس میں شامل ہے یا نہیں اب سب سے صلح رحمی کرنا واجب رہے گی محتاد شخص کے لئے مثلا کیونکہ اس سے تو پتا نہیں ہے وہ تو صرف ایک احتیاط کرنا اپنے طور پر کوئی شخص محتاد ہونا چاہے اب مثلا کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آرہا ہے کہ عید غدیر کے دن مثلا غسل کرنا مستحب ہے یا واجب ہے غسل جمعہ مستحب ہے یا واجب ہے عید موبائلہ کا غسل مثلا مستحب ہے یا واجب ہے تو ان تمام جگہوں پر اس کے لئے ضروری قرار پائے گا محتاد کے لئے کہ وہ ان تمام دنوں کے اندر مثلا جو ہے وہ غسل کو لازمی کرے کیونکہ ہو سکتا ہے تو احتیاط محتاد ہونا خود بہت مشکل ترین کام یعنی وہ تمام مستحب روزے جو اسلام نے بتایا مجتہد کیونکہ روایت میں تو بس یہ آتا ہے کہ اس دن روزہ رکھو اب روزہ رکھو سے کیا ہوں امام کی مراد ہے کیا واجب قرار دے رہے ہیں مستحب قرار دے رہے ہیں تاقید کر رہے ہیں کیا ہے یہ تو اجتہادی عمل سے پتا چلتا ہے محتاد شخص تو وہ پھر اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس میں وہ تمام جو جہاں واجب اور مستحب کا اس کو شک ہو اس میں لازمی اس کے مطابق عمل کرے یعنی اور اس کو ہر وہ کام چھوڑ دینا ہوگا محتاد کو دیکھیں میں آپ کو کیونکہ نئی کلاس ہے بہت سی چیزیں کونسپٹ کلیر کرنے ہیں ہر وہ کام چھوڑ دینا محتاد کے لیے ضروری ہوگا کہ جس کے مطالق امکان پائے جاتا ہو کہ شاید یہ حرام ہے ہر وہ اس مقروع کام کو بھی اس کو چھوڑ دینا ہوگا اچھا مثلا اسے اور زندگی اس کی کتنی مشکل ہوگی اب یہ آپ دیکھیں مثلا کراچی سے پانچ دس میل دور باہر نکل گیا اگر کوئی شخص اب اجتہاد کرنے والا شخص اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا جو بھی اس نے نتیجہ نکالنا ہوگا کہ مجھے نماز قصر پڑھنی ہے پوری پڑھنی ہے تقلید کرنے والا اپنے مرضے تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کرے گا کہ وہ کیا کہتا ہے محتاط شخص جو ہے جو نہ مجتہد ہے اور نہ تقلید کرتا ہے اور احتیاط کرتا ہے اس کو نماز پوری بھی پڑھنی پڑھے گی اور قصر بھی پڑھنی پڑھے گی یعنی ہر نماز کو دو دفعہ پڑھنا پڑھے گا ایک دفعہ قصر ایک دفعہ پوری کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ سفر میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا وظیفہ شرعی روزہ قصر کرنا ہے یا روزہ رکھنا ہے سفر میں بھی بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں سفر کے اندر بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ میں کسیر اس سفر ہوں یا نہیں کسیر اس سفر کا اگر آیت اللہ سیستانی کے فتاوے آپ دیکھیں تو آپ حقیقتاً بالکل انسان چکرا کر رہ جاتا ہے کہ اتنے دقیق اس میں مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ کتنے سفر کو ہم کہیں گے کہ ایسے کسیر اس سفر ہے اب اس کو روزہ رکھنا ہے یہ سفر میں تو یہ بہتا ٹیکنیکل مسئلہ ہے اب کیا کرے گا اہتیات کرنے والا مسئلہ مسئلہ وہ روزہ قصر بھی کرے گا اور بعد رمضان روزہ رکھے گا بھی اور بعد رمضان اس کی قضا بھی کرے گا تو اس طرح کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں حج کے بے شمار مسئلیں مثلا آپ کو پتا ہے کہ مردوں کے لئے اگر ان کا پہلا حج ہے تو ان کے لئے بہت سے علماء اہتیات واجب کی بینہ پر ضروری خیال کرتے ہیں بہت سے فتوے کی بینہ پر ضروری خیال کرتے ہیں کہ ان کو گنجہ ہی ہونا ہے مردوں کو عورتوں کے لئے تو یہ والا مسئلہ نہیں ہے مردوں کے لحاظ سے اور کچھ علماء کہتے ہیں گے نہیں پہلے حج میں بھی جو ہے اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ حلق کروا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا یعنی خود ایک ہر چیز کے اندر دو دو تین تین پہلو آ جاتے ہیں مہتاد شخص کے لئے کبھی کبھی احتیاط کرنا ناممکن بھی ہو جاتا ہے یعنی مہتاد شخص کو اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ اس زمانے میں جتنے مشتہدین پائی جاتے ہیں اس میں کسی ایک کے فتوے کی بھی خلاف ورزی نہ ہو کتنا مشکل کام ہے یہ تو اب دیکھیں خدا کا لاکھ لاکھ شگر ہمیں مشتہدین کا عدا کرنا چاہیے کہ حکم خدا کو یہ مشتہدین ساری ساری عمریں لگا کر ہمارے لئے ایک توضیل مسائل ورنہ ہمیں اپنے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف انہی مسائل کے اندر لگے رہنا پڑتا نہ کاروبار کوئی شخص کر سکتا تھا نہ کوئی شخص مثلا جوب کر سکتا تھا نہ اس کو گھر والوں کو دینے کا کوئی ٹائم ہوتا ہر وقت وہ بیٹھا کیونکہ اسے قیامت کے دن جواب تو دینا ہے کہ تم نے نماز کیسے پڑھی ہے روزہ کیسے رکھا ہے سفر کے اندر کیسے نماز پڑھی ہے بینک کے اندر ایکاؤنٹ کھلوارا ہے تو یہاں کام سود ہے نہیں ہے سودی فلاں سکیم کے اندر پیسہ لگانا اب کس کو کیسے معلوم کرے گا جبکہ صلاحیت نہیں ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تقلید بھی نہ کرے وہ شخص اور موتات ہونے کے اندر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ اتنی پیچیدگی ہے ایک مشتہد کا فتوہ ہم سے معلوم نہیں ہوتا چہے جائے کا اس زمانے میں جتنے مشتہدین پائی جاتے ہیں اس طرح سے عمل کرنا کسی ایک مشتہد کے فتوے کی بھی خلاف ورزی نہ ہو اور بہت سے علامات تو کچھ اس طرح کے بھی ان کے نظریات رہے ہیں کہ امام کی غیبت کے بعد سے لے کر آج تک جتنے مشتہدین گزریں ان میں سے کسی ایک کے فتوے کی بھی خلاف ورزی نہ ہو کیونکہ حکم خدا بہرحال ان مشتہدین کے فتووں میں کسی ایک جگہ مثلا درمیان میں ہے جو ایک ہی کسی چیز کا حکم خدا ہوگا تو کتنی مشکلات اس کے اندر جو ہے وہ اس کو پیش آتی ہیں کہ مشتہدین نے یہ اجتہادی عمل انجام دے کر تقلید کے اس مسئلے کے تحت کتنا ہم لوگوں کے لئے آسانیاں مہیا کر دیں تو تقلید کرنے کے سوا کوئی اس کے پاس چارہ کار نہیں بچتا اور ان کا جتنا ہمیں احسان ماننے مشتہدین کا کم ہے پڑھتا